آپ پڑھتی ہیں نہیں پڑھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن پاپا کی پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی سکول جیسے جیسے دوسرے لڑکیں جاتی ہیں کبھی پاپا کی دہاری لگتی ہے اور کبھی نہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ٹیم فیصلہ باد کے سندھار کے علاقہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ ایک بہت ضرورت مند فیملی جسے سفید پوش کہا جاتا ہے جسے ضرورت مند کہا جاتا ہے جسے حق دار کہا جاتا ہے وہ فیملی آج موجود ہے یہ بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ہی بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چار پیپر پڑی ہوئی ہے یہ ان کی وائف ہے یہ ان کی خدمت بھی خود کرتے ہیں وائف کی خدمت بھی خود کرتے ہیں ان کو نہلاتے بھی خود ہیں کھانا بھی خود کھلاتے ہیں پرورش بھی خود کرتے ہیں اور جب ٹائم ملتا ہے روزی روٹی بھی کمانے چلے جاتے ہیں ابھی مکمل ڈیٹیل ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کے گھر کے حالات ہیں کیسے ان کا وقت پاس ہو رہا ہے کیسے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں اسلام علیکم بزرگو کیسے آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے بس جی زندگی تو ایسی بسر ہو رہی ہے کیا کہیں نہ ہونے کے برابر ہے اے ہائے 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 بس کہیں دریاء میں چھلانگ لگا دیں بچوں کو بھی لے جاؤ اور ڈوب جاؤ ایسی کیا پریشانی ہے یہ بیوی ہے یہ چل نہیں سکتے اور بیمار بھی ہے ساتھ دوائی بھی اس کی میڈیسن بھی چل رہی ہے بچیاں ہیں تین یہ چھوٹیاں اب میں مزدوری کروں یا ان کو سنبھالوں اچھا مجھے جی بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر پچاس پچاس سال ہے اور آپ کی بیوی کی کتنی عمر ہے اس کی چالیس چالیس سال پہلی شادی ہے دوسری شادی ہے یہ دوسری تھی اچھا پہلی شادی جو ہے وہ کب کی ہے وہ تقریباً وہ میں اٹھارہ سال کا عمر میں تھا اچھا والد نے کی تھی اچھا دوسری شادی کب کی ہے دوسری اس کو ہو گئے ہیں آٹھ سال نو اچھا پہلی شادی میں سے کچھ بچے وغیرہ ہے نہیں ہے جی ایک بیٹا ہے اچھا وہ کیا کرتا ہے وہ مزدوری یہ دیاری مزدوری کرتا ہے وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا وہ دیکھو جی کیا خیال رکھے اس کے اپنے تین بچے ہیں دو بچے ہیں ان کے اچھا مند کر دیں اچھا بزرگو آپ کا نام کیا ہے عظمت حسین عظمت حسین عظمت حسین اچھا عظمت حسین یہ گھر آپ کا رنٹ کا ہے جی کرائے کا کتنا اس کا کرائے پی کرتے ہیں سات ہزار سات ہزار روپے ناظرین دیکھ سکتے ہیں سات ہزار روپے اس گھر کا کرایا ہے جو کہ ہر مہینے پی کرنا ہوتا ہے اور عظمت صاحب کے پاس اس ٹائم زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس راشن کے بھی پیسے نہیں ہیں آپ ان کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ڈاکٹروں نے اب کیا کہا ہے ڈاکٹروں جی اس کی یہ مرض نہیں بتا رہے کیا ہے کیا نہیں ہے اور وہ کہ دوائی دے رہے ہیں یہ تقریباً تین چار ماہ ہو گئے ہیں ایسے میڈیسن چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں ابھی تک تو نہیں ٹھیک ہوئے ابھی تک آپ کے سامنے ہی آئے ناظرین ابھی میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں ان کی جو وائفیں ان سے بھی کچھ میں گفتگو کرتا ہوں اور مسوم بچے بھی بیٹھی ہیں ان سے بھی گفتگو کرتا ہوں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا سبابطول سبابطول آپ پڑھتی ہیں نہیں پڑھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن پاپا کی پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی سکول جیسے جیسے دوسرے لڑت کی جاتی ہیں کبھی پاپا کی دہاری لگتی ہے اور کبھی نہیں ناظرین دیکھیں چھوٹی سی مسوم بچی ہے بچی کی آپ کفتگو سنیں کہ پاپا کی کبھی دہاری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی میرا دل کرتا ہے میں سکول جاؤں لیکن پاپا کے پاس سکول کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہے جس کی وجہ سے میں سکول نہیں جا سکتی آپ کا کیا نام ہے کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ آپ بھی سکول جاتی ہو کے نہیں 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 جاتی پاپا کے پاس پیسے نہیں تھا سب لڑکین جاتی ہم دیکھتے پڑھنے کا بہت دیکھ اچھا با جی اسلام لے گو علیکم سلام با جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہمیرا یاسمین ہمیرا یاسمین کیا مسئلہ ہے آپ کو مجھے پہلے تو ڈانگوں کا مسئلہ ہے میں چال نہیں سکتی تو اب میں بیمار ہوں کتنے ماں ہو گئے ہیں تو بہت میری ابھی تک دوائی جا رہی ہے تو دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے کیا کریں غریب لوگ ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ناظرین سن سکتے ہیں آپ ان کی مکمل گفتگو اب میں کیا سوال کروں مزید میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہی ہیں ان کے اندر کتنی غیرت ہے ان کے اندر کتنی حیاء ہے کہ اس فیملی کے ساتھ کتنا یہ تعاون کرتے ہیں اور جو لہور کے یوٹیوبر ہیں وہ صرف لہور میں تنقید کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں آتے ایسی فیملی کی کیوں نہیں سٹوری کرتے ہیں جن کی سٹوری کرنے سے چلو ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے ان کے اخراجات جو ہیں کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو جائے ان کی سٹوری کیوں نہیں کرتے یہاں پر سفر کیوں نہیں کرتے تو ناظرین ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ